جاکتے دہو میں تمہیں پرانے گیان کی بات کرتا ہوں کہ تم پرانے گیان کو تھوڑی دیر کے لئے بھولو جو میں نیا سمجھا رہا ہوں اسے سمجھو اس پرانے ڈھوئے گیان سے تمہیں ملا کیا ہے کیا تم اندت ہوئے کیا تم سکھی ہوئے کیا تم نے پرماتمہ کا انبہو کیا کیا تم نے مقتی کا انبہو کیا اب یہ مت کہنا کہ ہم نے تو کتھاؤں میں یہ سن رکھا ہے کہ ہم مریں گے تو مقت ہو جائیں گے مرنے کے بعد مقت ہو جائیں گے کیا کیا ان کتھاؤں وقتہوں نے تمہیں ایک جھوٹا آشواسن دے دیا کہ مرنے کے بعد مقت ہو جائیں گے ان کتھاؤں وقتہوں نے تمہیں ایک آشواسن دے دیا کہ تم مرو گے تو تمہارے لئے ویمان آئے گا دیکھنا تمہارے گھر میں کسی کے لئے آئے تو کود کے تم بھی چھڑ جانا اگر ویمان آئے گا آج تک دیکھا تم نے ویمان نہ تمہیں بندے والے نے کسی نے دیکھا ویمان آئے گا ارے وہ کیا بولتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو اچھا تم کہتے ہو کہ تم نے خوب کتھائیں سنی اور تمہیں انند ملا ہو سکتا ہے تمہیں انند ملا ہو کتنی دیر جتنی دیر تم کتھا میں بیٹھے ہوگے جتنی دیر تم اپنے آپ کو بھول چکے ہوگے کیول اتنی دیر اب چاہے تو تم اسے کتھا کا فل مان لو اور یا اپنے آپ کو بھولنے کا فل اگر اپنے آپ کو بھولو گے تو انند تو برسے گا ہی برسے گا یہی تو میں تمہیں کہتا ہوں مقتی کا مارگ ہی یہ ہے شانتی کا مارگ ہی یہ ہے سکھی رہنے کا مارگ ہی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاؤ اچھا تم دیکھو ایک دکھی وقتی ہوتا ہے وہ شراب کیوں پیتا ہے وہ شراب پی کے اپنے آپ کو بھول جاتا ہے اپنے گموں کو دکھوں کو بھول جاتا ہے یہ کرترے میں اپائے ہے اور میں کہتا ہوں نا جاگو ہوش میں آجاؤ تم جاگتے ہوئے اپنے ان اپائےوں کو اپنے ان دکھی جو دکھ درد دے تو منہ جیون میں ڈھویا ہوئے نا اس کو بھول جاؤ کیسے بھولو گے جب تم دستہ بن جاؤ گے نا تب تم یہ جان جاؤ گے کہ یہ واصنائیں میری ہے ہی نہیں یہ تو من کی واصنائیں ہیں تم سویم کو الگ کھڑا پاؤ گے من کو الگ کھڑا پاؤ گے اور واصناؤں کو الگ کھڑا پاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ میں نے کیوں ان کو ڈھو رکھا ہے میرے من نے کیوں ان کو ڈھو رکھا ہے بس جس دن تم دستہ بنو گے اس دن یہ ساری واصنائیں تیرو ہی تو ہو جائیں گے اور تم سکھی ہو جاؤ گے سکھی ہونے کا اپائے من کی گاٹھے کھولنا ہے سکھی ہونے کا اپائے من کوئی واصناؤں کو مٹانا ہے دستہ بن کے دستہ بن کے دیکھنا ہے نہ تو مٹانا ہے نہ دمن کرنا ہے دمن کرنا تو بالکل ہی نہیں ہے دمن تو جنہوں نے کیا تم انہی کو دیکھو کیا انہوں نے دمن کر کے سکھی ہو پائے تم دیکھو تمہارے دنیا میں ہو کیا رہا ہے آج سے پچاس سو ورش پہلے تم نے ایک کمپیوٹر بنایا ہوگا بنایا تھا تمہارے سنسار میں ہی بنایا اسی کمپیوٹر نے ایک ورش بعد اپنے سے چار گناہ طاقت والا کمپیوٹر بنا دیا اگلے آگے بڑھو دس ورش بعد جو کمپیوٹر بنا اس کے ایک سال بعد اس کمپیوٹر نے اپنے سے چار گناہ جادہ طاقتور کمپیوٹر بنا دیا ایسا ہی تو ہوتا آیا ہے نا تمہارا ہی کمپیوٹر نئے کمپیوٹر کو ڈیجائن کر دیتا ہے مطلب کیا ہوا سسٹری انت ہو رہی ہے تمہارا ایک ورش اپنے لیے فل لگاتا ہے فول لگاتا ہے اپنے لیے مطلب اپنے ورش پر کسی لیے لگاتا ہے اپنے آنے والی نسل کو جندہ رکھنے کے لیے کہ میرے جانے کے بعد بھی میرے اس فل کے بیج میرے اس فول کے بیج نئے ورش کو جنم دے پائیں اور ایک ایک ورش یا ایک ایک فول ایک ایک پودا اتنے اتنے بیج لگاتا ہے کہ اس جیسے ہجاروں ورش جنم لے پائیں کیا ہو رہا ہے سسٹری بڑھ رہی ہے سسٹری کا چکر چل رہا ہے یہی تمہارے ویجان میں ہو رہا ہے تمہاری ایک کمپیوٹر اگلے کمپیوٹر کو جنم دے رہا ہے اور جدا تم اپنے ساتھ دیکھو تمہارے مہاتمہ کو دیکھو تمہارے سادو کو دیکھو تمہارے تیاغی کو دیکھو وہ اس سسٹری کو بڑھنے سے روکتا ہے وہ تمہیں کہتا ہے چھوڑ دو اسٹری چھوڑ دو پریش چلو میر ساتھ جنگل میں بھاگ چلیں چلو بھاگ چلیں جنگل کی اور جنگل جا کے پتہ نہیں کون سے تیر چلائیں گے کیا کیا تیر چلائیں گے پوری سسٹری آگے کی عوض بڑھ رہی ہے بڑھو عوض آگے بڑھو اور وہ ہے اس سسٹری کو سماپت کرنے میں لگا ہے اور اس سماپت کرنے میں سوائیم سماپت کریں اس میں بھی کوئی ارچن نہیں ہے وہ تمہیں بھی اس مارک پہ لگاتا ہے کہ ہم سبھی مل کے سماپت کریں گے ہم سبھی مل کے سب کو چھوڑ دیں گے ارے کیا یہ اتم ہے کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے تم جہرہ بڑھی سے خود ہی ویچار کرو اور پھر اس کے بعد تمہیں جیسا لگے جیسا تمہاری بڑھی تمہیں جواب دے اس حساب سے جیون چلنا تم بڑھی جیوی ہو میرے پاس تم سب پڑھے لکھے ویکتی آتے ہو میرے کو سننے والے سبھی بڑھی جیوی ہیں تم انپڑوں کی باتیں کیوں مان لیتے ہو تم یہ تو دیکھو کہ جو تمہیں یہ سمجھا رہا ہے اپراد بود جو تمہیں یہ سمجھا رہا ہے کہ تم پاپی ہو جو تمہیں سمجھا رہا ہے کہ تم جو ہے this body is not for a gentleman تم اسے دیکھو تو صحیح وہ کتنا پڑھا لکھا ہے بس یہی ہوا ہے اس نے لال کپڑے پہن لیے لمبا اوچھا تلک لگا لیا پورا ماتھے پہ تلک لگا لیا ہاتھ میں ڈنڈا پکڑ لیا اب بن گیا تمہارا سنیا سی لیکن میرے یہاں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے میں نہ تو لال کپڑے پہنتا ہوں جو مل گیا سو پہن لیا کبھی نیلے کبھی پیلے کبھی ہرے اور نہ کوئی تلک لگاتا ہوں اور دھیان دینا ہے نہ میں چوٹی رکھتا ہوں نہ میں جنہوں پہنتا ہوں نہ میں کنٹھی دارن کرتا ہوں اب تم کسی تیاغی سے پوچھو گے تو وہ کہہ دے گا یہ ہندو ہوگا ہی نہیں یہ کسی اور دھرم کا ہوگا ہندو کا بے روپیہ بنا کے بیٹھ گیا ہے دیکھ لینا یہی کہیں گے ارے تم صحیح صحیح سمجھو دھرم کی پریباشہ کیا ہے دھرم ہے کیا دھرم جیون میں وہ گھٹنا ہے جو تمہیں ستیہ تک پہنچاتی ہے دھرم جیون کی وہ گھٹنا ہے جو تمہیں انندت کرتی ہے دھرم جیون میں وہ گھٹنا ہے جو تمہیں پرماتما بناتی ہے اور تم دھرم کے نام کو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی بھا اسی سے جوڑ کے دیکھ لیتے ہو کہ یہی دھرم ہے تم ان سمپردائیوں کے نام سے اوپر اٹھو پھر تم دھرم کو جی پاؤ گے اور پھر تم ہندو ہونا تم ہندو ہی رہو گے لیکن تم اس دھرم کے انند کو جی پاؤ گے اس پرماتما کا ساکشات کار کر پاؤ گے جس پرماتما کا ساکشات کار کرنے کے لیے ہی تم مندل جاتے ہو جگہ جگہ مٹھوں میں جاتے ہو بن بن سمپردائیوں میں جاتے ہو اس کا انبھو تم تب ہی کر پاؤ گے جب دھیان کرو گے جب بھیتر اتر ہو گے جب بھیتر اتر ہو گے تب ہی تمہیں اس کا انبھو ہو پائے گا اور تمہارا وہ تتاکتی تیاغی سویم تو جیون میں کچھ کرنی پاتا نہ دھن کما پاتا ہے نہ پتنی بچے بنا پاتا ہے نہ گاڑی رکھ پاتا ہے جب دھن نہیں کماتا تو پتنی بچے کہاں سے آئیں گے کونسی استری ایسے پورشتے ویوا کرنا پسند کرے گی جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو نہ اپنا گھر نہ بار نہ کام نہ دھنڈا جو سڑک پہ سوتا ہو بتاؤ تم ہی بتاؤ تم سبھی اپنے اپنے بچوں والے ہو تم اپنے پتر کا یا پتری کا ویوا کہیں ایسی جگہ کرو گے جس کا اپنا گھر بار ہی نہ ہو تو وہ اتیاغی جب سویم کچھ کرنی پاتا تو اس کے مند میں ایزشاہ ہوتی ہے پکی ایزشاہ ہی ہوتی ہوگی تب ہی وہ تمہیں کہتا ہے نا گھل چھوڑ دو بنگلہ چھوڑ دو گاڑی چھوڑ دو خود تو سائیکل نہیں لے پایا اور تم لوگوں کے پاس دھیان دینا کوئی اوڈی لیے گھومتا ہے کوئی مرسڈیز لے کے گھوم رہا ہے کوئی بی ایم ڈوڈو لے کے گھوم رہا ہے اور وہ تمہاری گاڑی چھوڑواتا ہے گاڑی چھوڑ دو اچھا چلو تم ایک چیز بتاؤ سچ سچ اگر گاڑی چھوڑنے سے مکتی ملتی ہے گاڑی چھوڑنے سے اسکتی ختم ہوتی ہے تم ایک بار ہی ایک گاڑی کو اپنے جلا دینا اٹھا کے پھر دیکھنا کیا گاڑی میں سے تمہاری اسکتی ختم ہوئی اب تو گاڑی تمہیں گراج میں بھی نہیں رکھی یہ بھی نہیں سوچا کہ ہم چلائیں گے ہی نہیں بیچ دن دو مینا نہیں چلائیں گے تب تو اسکتی ختم نہیں ہوگی تم اسے جلا دینا پھر دیکھنا کیا اسکتی ختم ہوتی ہے بلکل نہیں ہوتی دس دن بعد تم کہو گے اب گاڑی تو دوسری چاہیے گاڑی کا اسکتی سے کیا لینے دینا یہ تو کیول بیکار کی بات تھی ہم نے مرکتا بش گاڑی جلا دی تو دھمن تیاغ کوئی اپائے نہیں ہے شانتی کا کوئی اپائے نہیں ہے دھدم کا دھرم کا اپائے تو کیول یہ ہے کہ تم دھیان کرو بھیتر جاؤ سویم کو پہچانو تم سویم درستہ ہو ساکشی ہو تم سویم پرماتما ہو تم سویم ساغر ہو بس تم اپنے آپ کو بوند مت مانو تم بوند مانو گے تو مکتی کے اپائے کرو گے بوند مانو گے تو اپراد بود ہوگا تم دھیان کرو بھیتر جاؤ تم سبھی نے مجھے دھیان پور وقت سنا تمہارا دھنیواد تم سبھی کے بیتر بیٹھے پرماتما کو میرا نمن جاغو جاکتے رہو موسیقی 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 موسیقی